نمازکار دوستو ڈی ڈی ریٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبی کا سفاغت ہے میں ہوں آلوگ تو بھائی حریس سلطان کا ویڈیو لے کر آئے ہوں اور ٹائٹل اس کا ہے کہ بھائی فرانس میں گٹ آؤٹ چالو ہو گیا معاملہ سمجھے ہیں نا آپ کس کے لیے گٹ آؤٹ ہو رہا ہے باقی آپ کو حریس بھائی سمجھائیں گے چلی دیکھتے ہیں ویڈیو میرے پیارے دوستو میں ہوں حریس سلطان اور ایک اور اچھی خبر آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہوں فرانس سے اس دفعہ اچھی خبر آئی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مومن جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ اس ملک کی دھجیاں اڑا جس ملک میں بھی جاتے ہیں ویسٹن ملک میں بھی انہوں نے گاندھ مچانا شروع کر دیا آپ کو پتہ باقی کے ملکوں میں انڈیا چالا بڑے عرصے سے رو رہا ہے کہ دیکھو یار یہ کیا کرتے ہیں پھر جب وہ اس کا ریاکشن آتا تو رونندھو نام چاہ دیتے ہیں ساری دنیا میں ایک ہی کمیونٹی سے سب کو پرابلم ہے ہم بار بار ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں سٹیٹسٹکز دکھاتے ہیں ان کی کرتوتیں دکھاتے ہیں ان کی حرکتیں دکھاتے ہیں لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے یہ اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسی طرح کی ایک خبر آئی فرانس میں ایک مومن مولوی نے بڑے بلندوں والا دعوے کیے بڑے انچی انچی باتیں کیے اور اس نے کہا ہے فرانس کا جو جھنڈا ہے یہ شیطانی جھنڈا ہے صرف اتنی سی بات کے اوپر فرانس کو اتنا غصہ جڑا ہے کہ انہوں نے اس کا لیتر پولا کر دیا اور اس کو فوراں ڈپورٹ بھی کر دیا تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن آگے جاناں اس پہلے اس ویڈیو کے زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کومنٹس پر اپنے خیال آپ کے اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ کیا آپ کو مزہ آ رہا ہے ہاں یہ خبر میں نے بھی پڑھی کہ ایک بڑے ترم خان صاحب تھے مولوی صاحب اور ان کو ڈپورٹ کیا ہے فرانس نے اور بولا ہے کہ زیادہ ہلو جت مت کرو اب انہوں نے بھی رونا دونا مچایا ہوا ہے کہ نہیں ایسا کیسے سکتا ہے ایسا کیسے ہوا ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا تو بھائی دیکھئے میں بھی بہت لمبے ٹائم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ریزلٹ بہت جلدی آپ کو نظر آنے لگیں گے اور ریزلٹ نظر آنے لگے ہیں یاد ہے آپ کو جب اسرائیل اور حماس کا کانفلکٹ شروع ہوا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ کانفلکٹ جلدی ہو گیا اور اس کانفلکٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں جو یہ پورا حجوم ہے یہ حجوم اس کا چہرہ بے نکاب ہو گیا جو بے نکاب ہونا تھا تیس سال بعد چالیس سال بعد جب یہ اور زیادہ سٹراؤنگ ہو جاتے آپ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو لیکن یہ بیماری پہلے ڈائیب نوز ہو گئی اور تھانکس ٹو اسرائیل ہماس کانفلکٹ اور اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بوس یہ تو جس کو ہم دودھ پلا رہتے وہ تو سپولے نکلے اب تو سپولوں نے ڈھسانا شروع کر دیا اور جب ڈسنا شروع کیا تو لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ تو بھاری گڑ بڑی ہو گئی تو بھائی اب سپولوں کو کچلنے کا کام چالو کیا گیا تو سپولوں جی بھائے اب بھگایا جانے لگے ہیں سپولوں پر اب کانون بننے لگے ہیں سپولوں کی اب تھکائی ہونے لگی ہے اور یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور جہاں جہاں نہیں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی ہوگی میں آج یہ بھی کہتا ہوں تو اب دیکھئے دو راستے ہیں یا تو سدھر جائیے اور نہیں تو اس دیش سے آپ کو نکال دیا جائے جہاں سے آپ آئے ہیں وہیں آپ کو بھیج دیا جائے گا واپس یہ یہ دو آپشن ہے تیسرا کوئی آپشن نہیں no تیسرا آپشن کہ جی ہم تو پوری دنیا فتح کریں گے اور اسلام کا جنڈہ لگائیں گے اور پوری دنیا جو ہے اسلامی حکومت میں آئے گی کریے بھائی چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو فرانس کے منسٹر نے کہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اب چھوڑنا نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ مولوی کی شکل دیکھیں یہ اس مولوی کا نام ہے یہ مولوی کی شکل ہے یہ ٹونیزین مومن ہے امام ہے اس کا نام ہے مہجوب مہجوبی اور اس کو انہوں نے فوراں فرانس سے نکال دیا کیونکہ اس نے کومنٹس کیے جو آنیکسپٹبل ہیں فرانس کے انٹیریئے منسٹر نے جرال ڈرمنین جس کا نام ہے اس نے تھرزڈے کو نکال بھی دیا اور وہی ہوا جو ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے پہلے بڑے بدماشی کرتے ہیں بڑا ہیرو بنتے ہیں اوہ جی ہم تھجیاں اڑا دیں گے ہم اللہ کے سولجر ہیں بغیرہ بغیرہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس طرح لیکن جب ان کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہوتا ہے جیسا آپ نے دیکھا پاکستان میں بھی پنجاب پولس زندہ باد انہارے آپ کو یاد ہوں گے یہ سارے ویسے ہی مومننگ ہیں یہ سارے آشکانے رسول ہیں گھروں سے نکلے تھے اور انہوں نے ہماری جو ماہی باپ ہے ان کو اپر حملہ کیا یہ پرانی ویڈیو ہے لیکن پھر دیکھیں جب ان کا چھتر پولا ہوا سارے دیکھیں سارے مولوی آشکانے رسول ساری آشکی گئی بھاڑ میں اسلام ہے پہی جتھاڑی آشکی سانو جان دے پنجاب پولس زندہ باد تو جہاں پر لیتر پولا ہوتا ہے سوٹ ویر اپ ڈیٹ ہوتا ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا مجھے رہنے دو فرانس میں میں واپس نہیں جانا چاہتا تونیزیا میں نہیں جانا چاہتا ماف کر دو فرانس زندہ باد فرانس زندہ باد فرانس کی خاطر ہماری جانے بھی قربان تو یہ ان کی حرکتیں ہیں لیکن جو بڑا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیوں مومنوں کی ہی یہ حرکتیں کہ ہمیں ہندو پادری کیوں نہیں نظر آتا کوئی بودھسٹ منک کیوں نہیں نظر آتا کوئی یہودی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے کیوں نہیں نظر آتا اس کی وجہ ہے کہ ان کے جو مذہب ہیں یا کلچر ہیں وہ جس کلچر میں جاتے ہیں وہ اس کی عزت کرتے ہیں اس کے ساتھ اسیمیلیٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ مل جل کر بھائی چارے کا ان کی ٹیچنگز کے اندر یہی وجہ ہو سکتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود مسلمان بڑے کہتے ہیں کہ اپنے عمال سے دکھاؤ لوگوں کو کہ تم کتنے اچھے ہو تو ان کے عمال سے ہمیں کیا نظر آتا ہے ایسی پیڑیاں شکل ہیں ایسی پیڑیاں حرکتیں اور ان کے کارنامے دیکھیں جس ملک میں جاتے ہیں وہاں پہ جیلوں پہ انہی کا راج ہوتا ہے یہ برطانیہ کے سٹیٹسٹکس ہیں بڑی دفعہ دکھائیں ہیں کہ برطانیہ کی جیلوں میں چالیس ہزار کے قریب کرسچن ہے جو کہ ان کی جیلوں کا اٹھالیس فیصد بنتا ہے لیکن ان کی جو جنرل پاپیلیشن وہ اکسٹھ پرسنٹ ہے یعنی وہ ان کی جیلوں میں بھی جو اسی حساب سے جو شرعہ ہے وہ اکسٹھ پرسنٹ ہونی چاہیے یہ اس کو کہتے ہیں پروپورشنٹ ڈسٹریبیوشن لیکن مسلمانوں کا دیکھیں عبادی ان کی جیلوں میں سولہ پرسنٹ جو ان کے کہدی ہیں وہ مومنین ہیں لیکن ان کی عبادی جو ہے وہ صرف چار فیصد چار فیصد مومنین ہیں اور ان میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں زیادہ جیلوں میں اور نیچے ہندووں کو دیکھیں صرف 343 ہندو جیلوں میں ہیں جو کہ ان کی پوپولیشن کا دو پرسنٹ حصہ ہے یعنی دو پرسنٹ ہونا چاہیے ان کو یہاں پر جیلوں میں لیکن وہ زیرو پرسنٹ ہے یہ سکھ جو ہے یہ پروپرلی ریپرسنٹ ہے یعنی ایک پرسنٹ ان کی پوپولیشن کا حصہ اور جیلوں میں بھی ایک پرسنٹ ہے بھودس بھی تھوڑے سے وان پرسنٹ زیادہ ریپرسنٹ ہے یہودی بھی نارمل ہیں جتنے باہر ہیں اسی پرسنٹیج سے اندر بھی ہیں تو یہ ان کا حال صرف برطانیہ میں ہی نہیں ہر جگہ پہ ہے اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں فرانس میں اوہ اوہ ادھر تو اور پیڑا گھرک ہے فرانس میں 67,000 جو جیلے ہیں جو کہدی ہیں وہ مومنینز ہیں یعنی ان کی جیلوں کا 50 سے 60 فیصد حصہ جو ہے وہ مسلمان کہدیوں کے اوپر ہے جبکہ ان کی جو پوپولیشن ہے وہ صرف 7% کتنا یہ بھی پانچ گناہ نہیں تقریباً آٹھ گناہ زیادہ جیلوں میں مومنینز ہیں اسی طرح یہ بڑا مشہور ایک آرٹیکل پبلیش ہو ریپورٹ پبلیش ہوئی تھی اور بھی نیوز چینلز نے نیوز آؤٹلیٹس نے اس کو کور کیا تھا کہ اس وقت جو برطانیہ میں جو watch list ہے نا کہ یہ جو مومنینز گندی حرکتیں کرتے ہیں یا جو بھی داشتگرد ہوتے ہیں رائٹ ونگ کے بھی جو لوگ ہوتے ہیں جو گورے سیاہ سفید فارم بھی ہیں ان میں بھی ترتالیس ہزار جو MI5 کی watch list پہ ہیں ان میں سے 90% جو ہے نا 90% وہ کون ہے مومنینز اب پھر دیکھ لیں بادی ان کی 4-5% ہی ہے لیکن جو watch list پہ ہیں وہ 90% مومنینز تو آپ یہ دیکھیں کہ جن ملکوں میں جاتے ہیں ان کا بیڑا غر کر دیتے ہیں ان کی society کو تہس نہس کر دیتے ہیں پر سوال یہ ہے حریص بھائی کہ یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پرابلم ہم میں ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کا خلاف ساجش کی جاری ہے ان کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر پھنسایا جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر پریشان کیا جارہا ہے ان سب چیزوں کے چکر میں پاکستان میں میں نے سیکڑو لوگوں کی ایسی باتیں سنی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو ساجش ہے ہمارے خلاف یہ مسلمانوں خلاف ساجش ہے یہ یہود اور نسارہ ایک ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو حرجے کا نیچہ دکھانے کوشش کرتے جبکہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے آپ سمجھے اس منٹالیٹی کو کیسے بدلیں گے آپ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے میری کمیونٹی سے غلطی ہو رہی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں نہیں سامنے والا ساجشن کر رہا ہے ایسا ہماری کمیونٹی میں کوئی خرابی نہیں ہے ہماری کمیونٹی میں کوئی گڑا بڑی نہیں ہے جب تک آپ اپنی غلطیوں کو نہیں مانیں گے تب تک صدرنے کی گنجائش نہیں لیکن یہ مومنیں کبھی اپنے گربان میں نہیں جھانکتے یہ اپنے اندر دیں دیکھتے کہ شاید ہمارے اندر کوئی خامی ہے اور یہ میں ان مومنوں کی بات کہا رہا ہوں جو باہر ہیں جو جیلوں میں نہیں ہیں جو مارٹریٹ لپسٹک مسلمان ہیں جو کہتے ہیں نہیں اسلاموفو بیاں ہو گیا یہ اپنے گربان میں نہیں دیکھتے کہ یار شاید ہم میں کوئی برائی ہو باقی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں سکن کلر تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ہندووں کی سکن کلر ہماری جیسی ہے اور طرح کی ریس بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ زیادہ تر جو چائنیز ہیں یا بودھس لوگ ہیں وہ ایزیان ان کی اپیرنس ہوتی ہے تو وہ بھی گورے تو نہیں ہیں تو ان کے خلاف ریسزم کیوں نہیں ہوتا تو اس کا ریسزم سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر یہ کہتے ہیں آج کل ایک بڑی حدیث یہ انہوں نے سرکولیٹ کیوئی ہے اور اس کو ویسے انہوں نے الفاظ بدلے میں ہیں لیکن وہ حدیث بھی آپ کو دکھا دوں کہ رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ سارے جو کافر ہیں وہ ہمارے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ حدیث ہے یہ تھبان سے روایت ہے سرن ابھی دعوت کی چار ہزار دو ستانوے میں یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ باقی کے سارے لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے ایسے جیسے کوئی جب دسترخوان لگتا ہے تو اس کے اردگرد لوگ آ جاتے ہیں تو کسی بند نے پوچھا کہ کیا وہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ ہمارا نمبر کام ہوگا تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں تمہارا نمبر زیادہ ہوگا یعنی وہی دو بلین یعنی نمبر انہوں نے پتا تھا میری قوم نے بچے ٹکا آگے پیدا کرنا تو انہوں نے کہا لیکن تم لوگ گاند بان چکے ہوگے اور تم لوگ مردوں سے ڈرتے ہوگے اور زندگی سے پیار کرتے ہوگے تو اس وجہ سے وہ تمہارے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے یہ جو حدیث ہے یہ حدیث جو ڈائیسپورا جو باہر کے ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے جو اپنے مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں کیونکہ اگر یہ جو سٹیٹسٹکس جو میں نے آپ کو دکھایا ہے جہاں پہ جیلوں میں بھرے میں ہیں تو اس کا ایک جواب یہ یہ دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمیں اپریس کیا جا رہا ہے ہمارے پر ظلم بڑا ہوتا صرف ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے اس طرح کے منافقین کے لیے یہ دیکھیں سورہ نسان کی 97 آیت کیا کہتی ہے کہتی ہے یہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں بھونپ تلا تھے تو آگے سے بھانہ ماریں گے جس طرح یہ مومنینز آج کل بھانہ مارتے ہیں کہ ہم جی بڑے اوپریس تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں بڑے مجبور تھے ہم پہ ظلم کیا جاتا تھا اس لیے ہم نا کافروں کے ملکوں میں رہتے تھے جہاں پہ ہم گندی عرکتیں کرتے تھے تو فرشتے آگے سے یہ نہیں کہیں گے چلو چلو بیٹا کوئی بات میں آگے نکل جاؤ آگے سے فرشتے کہیں گے کہ تمہارے لیے اللہ کی جو اتنی بڑی زمین اللہ کی تھی یعنی مسلمانوں کے جو ملک تھے وہ تمہارے لیے ختم ہو گئے تھے ادھر کیوں نہیں چلے گئے پاکستان میں افغانستان میں سعودی عرب میں دبائی میں وہاں پر کیوں نہیں چلے گئے تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو اللہ میہ ان کو جہنم میں ڈالے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رہنا انہوں نے باہر کے ملکوں میں وہاں کے وظیفے کھانے ویل فیر پیمنٹ ان کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ انجوائے کرنا پھر وہاں پہ گند مچانا وہاں پہ ان کو تنگ کرنا پروک کرنا سڑکوں پہ نمازیں پڑنا تھوکے پھینکنا کچھرے کا دھیر کٹھا کرنا ان کی عورتوں کے ریپ کرنا سارے گندے کام کرنا اور پھر جب وہ جیلوں میں ڈالتے ہیں اور پھر جو ریاکشن آرہے جیسے یہ ابھی مولوی کا دکھائے آپ کو ہزاروں اس طرح کے واقعات آپ ملنے کے نظر آئیں گے کیونکہ پوری دنیا میں جیسے ہم نے آپ کو وہ باقیوں کو بھی نہیں آنے دیں گے پھر انہی کی وجہ سے کیونکہ ان کے کالے کارنا میں ہر جگہ پہ ہیں چاہے کردستان سے ہوں چاہے بنگلہ دیش سے ہوں چاہے پاکستان سے ہوں چاہے تونیزیا سے ہوں مراکو سے ہوں چاہاں مرضی سے ہوں حرکتیں ان کی گندی ہی ہوتی ہیں جس کی ویاسے ساری دنیا ان سے تنگ آ جاتی ہے تو ان کو ان کے اپنے مذہب کے مطابق بھی وہ بھی ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کافروں کے ملکوں میں رہو تو ڈرامے بانے بازیاں کرتے ہیں تو یہ ان کا حال ہے بدقسمتی چھتر اور زلیل ہونا ان کے نصیب میں لکھ دیا گیا کیونکہ ان کے کرتوت گندے ہیں تو امید کرتا ہوں اس کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اس کے اجازے لائک کریں شیئر کریں نیچے کومنٹس پر اپنے خیالات چلے بھائی تو ویڈیو ختم ہو گیا اور یہی تو دکت ہے کہ جس اسلام کی باتوں کو ماننے کا فائدہ ہے وہ باتیں مان لو اور جن باتوں کو ماننے سے نقصان ہو رہا ہے اپنا ان باتوں کو مانوی مات یہ ہے ڈبل سٹینڈرڈ تو اس کی وجہ سے آپ بھی بدنام ہو رہے ہو آپ کا اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے کیونکہ فارمولا تو ایک ہی لٹے گا نا بھائی یہ نہیں ہو سکتا نا کہ یہ بات جو ہے یہ میرے فائدہ کی ہے تو میں یہ مان لیتا ہوں اور وہیں اگلی لائن میں یہ بات لکھی ہے وہ میرے فائدہ کی نا میں نہیں مانوں گا جی کیسے ہو سکتا یہ لیکن آپ لوگ چونکہ منافق ہو تو آپ لوگ یہ کام کر رہے ہو اور ہاں جگہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اب دنیا سمجھ گئی ہے دنیا تو بیچاری بھائیچارے میں وشواس کرتی باقی جو مذہب والے دھرم والے لوگ ہیں وہ تو بھائیچارے میں کہتے چلو یار پروبلم آ رہی ہے انسانیت پہلے ہیں ان کے لئے مذہب تو پہلے نہیں ہے آپ کے لئے مذہب پہلے ہیں باقی جو دھرم ہیں ہمارے لئے بھی انسانیت پہلے ہیں تو ہم سوچیں چلو یار مدد کر دیتے ہیں آجو بھائی رہ لو کھالو سٹیٹ سے جو وہ ملتے ہیں سہولیتیں ملتی ہیں چلو ان کا بھی فائدہ اٹھا لو اب اس کا فائدہ اٹھا کر دس بچے پیدا کر لو اور دسو بچوں کے لئے اب سٹیٹ سے مانگو کہ بھائیہ ہم تو بے روزگار ہیں ہمیں تو پیشہ چیئے ہم کیسے کھائیں گے اب جو سرکار ہیں وہ لوگوں سے جو بیچارے کام کر رہے ہیں ان سے ٹیکس لے کے اور آپ کے دس بچوں کو کھلا رہی ہیں یہ نہیں ہو سکتا نا یہ نہیں ہو سکتا اسی لئے ضروری ہے جنسنکیہ نینترن کانون دو بچے ہوں اور دو سے اگر تیسرا بچہ ہوا آپ کو سارے آپ کو سبسیڈیز ملنی بند آپ کو نوکری نہیں ملے گی سرکاری سبسیڈی کوئی نہیں ملے گی یہ کانون آنا چاہیے اور یہ کانون سب کے لئے ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایک دھرم والے کے لئے ہوگا نہیں ہوگا یہ سب کے لئے ہوگا کانون تو جنسنکیہ نینترن کانون ضرور آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے اور اہی بات دنیا بھر میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو زائد سی بات ہے کہ اس میں ان چند بھر مسلمانوں کو بھی پسنا پڑ رہا ہے جو بیچارے اچھے ہیں جو بیچارے کی نیت اچھی ہے بری نیت والے نہیں ہیں لیکن ان زیادہ بری نیت والوں کے وجہ سے وہ بھی بیچارے پسنا ہے وہ بھی بیچارے پرشان ہو رہے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے وہ کر نہیں سکتے تب کیا کریں وہ تو ضرورت ہے آپ کو اپنے اندر جھاکنے کی کہ آپ کے ساتھ ہی پرولموں کریں اور ایک بڑی اچھی بات کہی انہوں نے وہ حدیث کا بھی ذکر کیا اور وہ بتایا بھائی آپ نون مسلم دیشوں میں جاتے ہی کیوں یا تو آپ کے یہاں لکھی بھی ہو یہ کتاب میں بات تو آپ مت جاؤ نون مسلم دیش میں وہی تو پڑھ کے بتایا انہوں نے آپ مسلمان دیشوں میں جاؤ ادھر جاؤ سیم مذہب والے دیش میں جاؤ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن وہاں نہیں جائیں گے آپ کیونکہ وہاں پر آپ کو وہ سہولیتیں نہیں ملیں گے جو وہاں پر فری میں بیٹھ کے کھانے کو مل رہا ہے وہ کسی مسلمان گنٹری میں آپ کو فری میں بیٹھ کے کھانے نہیں دیں گے اور اگر آپ نے ادھر ادھر گندی حرکت کی تو اس گندی حرکت کی سزا بھی ویسی ہی ہے بھیانک ٹائپ والی ہاتھ کٹیں گے لٹکائے جائیں گے تو اس جھر سے بھی آپ نہیں جاتے اور جو جاتے ہیں وہ بلکت صحیح ہو کے رہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ باز نہیں آتے ورنہ سعودی عرب میں اتنے پاکستانی کیوں لٹکائے گئے ہوتے ٹرکی سے بھگائے کیوں گئے ہوتے UAE سے بھگائے کیوں جا رہے ہیں ویزا کیوں بیان کیے جاتے ہے کیا نہیں تو صدرنا ہے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں غلطے بھی کر رہا ہوں تو چونکہ وہ میرے مذہب کے انصاف سے تو وہ صحیح ہے اس کو باقیوں کو بھی ماننا پڑے گا باقی کیوں ماننگے یار جو چیز غلط ان کو لگتی وہ غلط رہے ہیں ان کے قانون کے حساب سے وہ چیز غلط ہے تو غلط ہی ہوگی باقی آپ کمنٹ کر کے بتائیں جلدے ملتا ہوں ایک اور نیک ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائے